بسم اللہ الرحمن الرحیم بارنٹی جنہوں نے دی تھی شہباز شریف صاحب نے ان کے خلاف کاروائی ہوگی اور اس سلسلے میں آج ہم نے دیکھا ہے کہ اٹرنی جنرل کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں کچھ لو آفیسر سے پنجاب میں لہور میں ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا اہم معاملہ جو کہ عوام کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے وہ ایکانومی کا ہے اور جس کو منی بجٹ اپوزیشن کہتی ہے لیکن حکومت کہتی ہے کہ جیس کو منی بجٹ کا نام نہ دیں یہ اتنا بھی کوئی بری چیز نہیں ہے جو ہم نے انٹریوز کرائی ہے ہم پر پریشر ہے آئی ایم ایف کا پریشر ہے جو کہ فائنانس سپلیمنٹری بل ہے 2021 نیشنل اسمبلی میں اس کو پیش کیا گیا لیکن نیشنل اسمبلی سے یہ پاس نہیں ہو سکا منظور نہیں ہو سکا ان فیکٹ غیر مہینہ مدد کے لیے نیشنل اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا تھا تھوڑی در پہلے بھی خبر آئیے کہ غالباً اگلے سوموار کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا اور کل یہ بل سینٹ میں بھی پیش کیا جائے گا لیکن اگر حک حکومت کے پاس واقعی یہ یقین ہوتا کہ نمبرز پورے ہیں تو شاید پہلے کی طرح جو ماضی میں ایک پریکٹس حکومت کی طرف سے رہی بھی ہے کہ ڈیبیٹ نہیں ہوتی کسی کو پوچھا نہیں جاتا مشاورت نہیں ہوتی لیکن جب دل چاہے اپنی مرضی کے بے تہاشا بالحکومت پاس کرا دیتی ہے اور اسی چیز کو بنیاد بنا کر سپیکر قوم اسمبلی اسمبلی اسد کیسر صاحب پر بھی بہت سارے سوالات اٹھائے جاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اسد کیسر صاحب کو خط بھی لکھا اور اس حوالے سے ان کو یہ کہا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کانسٹیوشن کے اگینسٹ ہے جس دن تین درجن سے زائد بل جو ہے وہ پاس کروا دیے گئے تھے پھر ان پر یہ بھی الزام لگایا گیا کہ جو ایکسپائیڈ آرڈیننسز تھے ان کو بھی انہوں نے ایکسٹینٹ کیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ بڑی جلدی ہم نو کانفیڈنس موو سپیکر قوم اسمبلی اسد کیسر کے خلاف لائیں گے اور ان فاکٹ باقی اپو رضا مندی جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہیں پہلے تو انہی تمام چیزوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے یہ جو فائنانس بل کا معاملہ ہے اس پر آج وزیر آزم صاحب نے ان فاکٹ اپنے لوگوں کو جو پارٹی کے ترجمان تھے جو وزراء تھے ان کو بلایا اور کہا کہ اس پر آپ عوام کو اعتماد ملیں اس پر آپ عوام کو بتائیں کہ یہ اتنے برے حالات نہیں ہیں اس کے بعد اتنی مہنگائی نہیں ہوگی جیسے اپوزیشن واویلہ کر رہی ہے اور یہ بھی کہا کہ ہمیں معیشت تباہ حال ملی تھی اب تو صورتحال کافی بہتر ہے کیا واقعی حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ صورتحال بہتر ہے خاص طور سے کے پی کے میں جو پہلے مرحلے میں بلدیاتی انتخابات کے انہیں شکست ہوئی ہے اور ان کے وزراء خود ٹی وی پر آ کر یہ بولتے رہے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی ہے اور کیا حکومت کو یہ یقین ہے کہ اس سپلیمنٹری بل کے پاس ہو جانے کے بعد انہیں بلدیاتی انتخابات میں مہنگائی کو لے کر کوئی خطرہ نہیں ہوگا انہی تمام چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے امجد علی خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمینے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کا سیدہ شیلہ رزا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینر رہنماء ہیں انمنسٹر فو ویمن ڈیولپمنٹ سندھ بہت شکریہ شیلہ رزا صاحب آپ کا بھی علی گوہر بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینر رہنماء پاکستان مسمنگ نواز کے ایمینے ہیں علی گوہر بلوچ صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں نیازی صاحب پہلے تو میں اسی سے آغاز کروں گی ایک طرف وزیر آزم صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ دو تین عرب کا معاملہ ہے جو ٹیکسز واپس لیے جا رہے ہیں یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے جیسے کہ اپوزیشن بتا رہی ہے آپ لوگ عوام کو بتانے میں ناکام ہو گئے ہیں اعتماد میں نہیں لے رہے ہیں اس سپلیمنٹری بجٹ کو سمجھا نہیں پا رہے ہیں وزیر آزم صاحب یہ کہتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو گئی ہے پہلے جو ماضی کی جو حکومتیں رہی ہیں ان کی وجہ سے یہ تمام بری صورتحال ہوئی but on the other hand آپ کے اپنے وزیر خزانہ شوقت ترین صاحب یہ بات مان رہی ہیں کہ ہم پر آئی ایم ایف کا بہت زیادہ پریشر ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں صرف اور صرف آئی ایم ایف کی وجہ سے کرنی پڑ رہی ہیں اور آئی ایم ایف پر اگین امریکہ کا پریشر ہے تو جب اتنے پریشر میں آپ لوگ فیصلے کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے جب آپ کی معیشت کے فیصلے ہی آپ آزاد ایک خود مختیار راست کی طرح نہیں کر پا رہے تو آپ کیسے عوام کو یہ سمجھائیں گے کہ ہاں معیشت آپ نے کنٹرول کر لی ہے اور بہتر صورتحال ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سادیہ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے کچھ ٹائم دیں گی تاکہ میں آپ کو بہت ساری چیزیں جو آپ نے پوچھی ہیں ان کو ایکسپلین کر سکوں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ابتدائیہ میں یہ کہا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی سے یہ بجٹ جو ہے یا یہ فینینس بل جو آپ نے کہا کہ پاس نہیں کرا سکی نہیں ایک پروسیجر ہے کانسٹیوشن کے مطابق اس کو ابھی سینیٹ میں جانا ہے انٹرڈیوز کرا دیا گیا ہے اور چودہ دن کے اندر اندر انہوں نے اپنی ریکومنڈیشنز دینی ہے سینیٹ کے اندر پیش ہونے کے بعد اور پھر واپس جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں آنا ہے یہ ایک پروسیجر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں پاس کرا سکا جی مجھے معلوم ہے یہ یہ پروسیجر ہے بچ نیازی صاحب ایک پریسیڈنٹ آپ لوگوں نے سیکھتی ہے نا آپ لوگ جو ہیں وہ تقریبا چالیس پچاس بلز بغیر کسی بحث کے جب منظور کروا سکتے ہیں تو یہاں پہ اگر نمبر پورا ہوتا آپ نے کہا بارہ جنوری سے پہلے پہلے ہم نے یہ کروانا ہے آپ نے آبیتی شاید کروا دیتے ہیں آپ نہیں 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 ڈائریکٹ نہیں ہوتا پروسیجر ہے ڈائریکٹ نہیں ہوتا بہت سارے چیزیں جو ہے اگر دیکھیں جو آپ نے کہا کہ جی ہم نے بغیر پروسیجر کے کی ہوتی تو وہ آپ کانسیوشن کے گیسٹ اب کبھی جا ہی نہیں سکتے یہ پروسیجر ہے ہر جگہ اور آپ تھوڑا سا اگر رولز پروسیجر ہے نا میں یہ تو کہہ رہی ہوں پریسیڈنٹ آپ نے بنایا جب ماضی میں ایک دن میں آپ لوگوں نے اتنے سارے کوئی بھی پروسیجر کے ہاتھ کے کوئی بھی چیز نہیں ہوتا بغیر بحث کے بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے کانسیوشن اور پروسیجر کے بغیر نہیں ہوئی پہلی بات دوسری بات آپ نے کہا کہ جو فینینشل ایجسٹمنٹ ہے اس کا سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ عریب آدمی پر ڈالنے کی کوشش کی گئے حالکہ ایسا نہیں ہے یہ میکسیمم جو ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ جو بجٹ ہے یا یہ ری فنڈ کر دیا جائے گا یا یہ ری ایجسٹ کر دیا جائے جانی کہ اس پہ جو یہ ایک جو ہماری انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز ہیں ان کا یہ موقع تھا کہ آپ نے بہت ساری چیزوں پہ سیونٹین پرسنٹ کے قریب جو ہے وہ ٹیکسز لگائے ہیں جی ایس ٹی تو آپ سب کو ایکول کر دیں چونکہ بہت ساری جو اشیاء تھی جن کے بارے میں ہمارا موقع تھا کہ ان پر ری بیٹ ہونا چاہیے ری فنڈ ہونا چاہیے یا ان کے اوپر جو ہے وہ ڈیوٹیز کام ہونی چاہیے تو ہمارا یہ اپنی چونکہ پاکستان کی گورنمنٹ کے ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اور اس کے اوپر ابھی بھی انہوں نے کوئی ان کو انہوں نے کہا پھر آپ ان کو یا تو سبسیڈی دے دیں جب آپ ان کو ایکول کر کے سبسیڈی دیں گے ان کو ایڈجیسٹ کر دیں چلی میں آپ سے اس حد تک اتفاق کر لیتا ہوں کہ شاید جتنا وادیلہ ہو رہا ہو اتنا بوجھ نہ آئے لیکن بوجھ تو آئے میں آپ اسے پوچھ رہی ہوں آپ اسے زمنی سوال کر رہی ہوں کہ کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں ایک بنیادی سی چیز ہے کہ اگر آپ نے کرزے لینے ہیں اس کے بغیر آپ کی اکانومی نہیں چلنی ہے تو آپ آزادانہ فیصلے تو نہیں کر سکتے نا پاکستان کی معیشت کو یا عوام پر بوجھ کم کرنے کے لیے سادیا جب آپ کے ہاتھ میں ڈے ون سے کشکول دیا جا چکا ہو آج کی بات نہیں ہے اس آئی ایف پروگرام میں تقریباً سترہ پرس دفعہ جو ہے وہ پیپس پارٹی جا چکی ہے اور تقریباً چھ بار کے چار بار سے اوپر جو ہے وہ نون لی کی گورنمنٹ جا چکی ہے آپ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو آج آپ کی آمدن ہے وہ اگر ہم اس آمدن کو دیکھیں تو ہمارے پاس ٹیکس جو ہے وہ ہم سر پلس میں ہیں لیکن اگر جب آپ ڈیٹ کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ مائنس میں چلے جاتے ہیں اور ڈیٹ کا میکسیمم جو ہے وہ آپ نے پی آف کرنا ہوتا ہے ہر صورت میں آپ دیکھو گئے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تقریباً گیارہ بلین ڈالر واپس کی ہیں آپ کے جو سابقہ گورنمنٹ ہیں وہ معاہدیات جو کر کے گئی ہیں تو وہ گلے میں آپ کی چیزیں ہیں جس کو آپ نے ہر صورت اون کرنا ہے کہ آپ انٹرنیشنل گارنٹیز دے چکے ہیں صاحب کا حکم اگر آپ نیازی صاحب ایکانومی میں کیسے بنانا ہے تاکہ ہم اپنی فارن پالیسی اپنے مطابق جو ہے وہ تھرور کر سکے تو بنیادی وجوہات کے لیے یہ ہیں آپ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں رائٹ نیازی صاحب پوائنٹ ویل ٹیکن شہلہ رزا صاحبہ یہ آپ نے بات سنی نیازی صاحب کی اگزاکلی وہی بات ترین صاحب بھی کہہ رہے ہیں لیکن یہ بھی مانتے ہیں وہ ساتھ ساتھ قیام ایف کے پریشر کے انڈر ہمیں بہت سارے فیصلے کرنے پڑھ رہے ہیں صرف اور صرف دباؤ کی وجہ سے ہوئیس لی کرنے پڑھ رہے ہیں تو بات وہی پر آ جاتی ہے آپ کی حکومت ہو یا علی گوہر بلوت صاحب کی حکومت ہو ماضی کی وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے شروع کیا تھا آج وزیراعظم کی بات آپ نے سنی ہوگی جب انہوں نے اپنے وزراء کو یہ ہدایت کی کہ آپ جائیں اور اس چیز کو ڈیفینڈ کریں اپوزیشن ایک جالی بیانیاں بنا رہی ہے اس فائنانس بل کو لے کر اور ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ہدایت کیا انہوں نے اپنے پارٹی ترجمانوں کو اور وزراء کو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وزیراعظم کوئی کاکے مننے تو ہے نہیں کہ معصوم ہوں روٹی کو توٹی کہتے ہوں اور پانی کو ممم کہتے ہوں جب وہ الیکشن کیمپین کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم معیشت کو اچھی طرح سمجھتے ہم آئے پاس دو سو مہرے معاشی آتے ہم آئے پاس اس کا آہل ہے اور ہم پہلے ہی کہ کچھ دنوں میں بدل دیں گے ان کے ایک وزیر صاحب آج کل نظر نہیں آتے وہ اتتے جذباتی تھے وہ کہتے تھے دوسرے دن دوسو عرب آئیں گے سو اس کو ماریں گے سو اس کو ماریں گے تو اب وہ ماہرِ معاشیات جو تھے ان کے ان کا حال یہ ہوا کہ دو سو کے بجائے جو دو تھے اس کے بعد انہوں نے پیپس پارٹی کے آزمانے شروع کر دیئے تو جب یہ شاکت ترین صاحب آئے تو انہوں نے کہا مجھا تھا سامج نہیں آرہا معیشت کس رخ پہ جا رہی ہے پھر انہوں نے کہا کہ معیشت جو ہے اس میں جو ہے بہت مہنگے وہ بہت کڑی شرائط پہ آئی ایم ایف کے پاس گئے اور پھر انہوں نے کہا ہم پیپس پارٹی کے زمانے میں بہت نم شرائط پہ گئے تھے آئی ایم ایف کے پاس اور جو اسٹیٹ بینک تھا اس نے کہا کہ میڈل کلاس جو ہے وہ غریب ہو گئی ہے اور غریب جو ہے وہ غریب ترین ہو گئی ہے کوئی بھی پولیسیز جو ہیں وہ ان کو دیکھ کے نہیں بنائی گئیں تو اس لیے اب ہم سے یہ تو کہیں نہیں کہ ہم پہ پچھلے عذاب چھوڑ کے گئے آپ ان کی ساری سپیچز نکالیں اس میں یہ تھا کہ ہم آ کے یہ ختم کرتے ہیں اچھا یہ کہیں بھی نہیں تھا کہ پہلے ہمیں بلاؤ پھر ہم روئیں گے پھر ہم تجربے کریں گے پھر ہم تجربے کریں گے پھر ہم لوگ بدلیں گے پھر یہ کریں گے لیکن مجھے شایلہ رزا صاحب یہ بتائیے یہ یہ نیازی صاحب نے کہا کہ پروسیجر فالو کر رہے ہیں حالانکہ میرا ان سے سوال یہی تھا کہ ماضی میں پروسیجر بہت جگہ پر فالو نہیں ہوا بٹ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کل سینٹ میں جائے گا اویس اس پر بحث ہوگی پھر اگلے سومبار کو نیشنل اسمبلی سے تو یہ پاس کروالے گی حکومت اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے نا خوش خسمت ہے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر رہی لیکن سب لوگ اس کے ساتھ ہیں تمام چیز طاقتیں ایک پیچ پہ ٹھیک ہے ماضی میں تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے حکومتوں کو گھر بھیجا گیا مختلف طریقے سے تو اب حکومت کے ساتھ ساری قوتیں ایک پیچ پہ ہانا کہ ایسی حکومتوں کے لیے شاعر نے کہا ہے کہ کرسی ہے تمہاری یہ جنازہ تو نہیں ہے کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے اب سب تک دوسروں پر ملوہ ڈال لے ہو کہ ہم سے کچھ نہیں ہوتا معاف کر دو ہم آگئے تھے بےوقوفی میں اب یہ جائیں یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں تو اب اسیمبلی میں آپ دیکھیں کہ ان کے پاس میجوریٹی ہے ان کے ذرا سے لوگ ہٹنے لگتے ہیں تو آمیر لیاقت کی طرف سے بیان آتا ہے لائے گئے ہیں جیسے پہلے لائے جاتا ہے مطلب ان کو یہ سپورٹ ہے کچھ بھی کرنے لے آئیں گے پھر میں ان میں ہمت نہیں ہے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے اب ان کے قوانی چلے علی گوھر بلوچ صاحب نیشنل سمبلی میں آخری بات کرنے آخری بات کرنے شاہلہ صاحب نے صحیح یاد کر رہا ہے مکمل کرنے جی شاہلہ صاحبہ میرا بھائی علی گوھر اس سے ریکویسٹ کر لیتی ہوں تو اس سے ٹائم دیتے مجھے نون لیگ نے بڑے دیہان سے ہمارا لوکل گورنمنٹ ایکٹ آف سندھ پڑھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے پاس جو لیٹر آیا تھا فور سجیشنز ہم نے اس پہ دھیان نہیں دیا لیکن یہ اچھا بل ہے اب مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ سے اپنی چیزیں سنبھلنے رہیں آپ ایک ایسا لوکل گورنمنٹ کا بل لائیں جس میں ہر چیز کی مانیٹرنگ اے سی کے ذمہ ہے اور آپ نے یہاں ارکارے لگائے ہوئے سندھ پہ تو ان کا تو ہم نے تو اس کو پیش کیا ہے تو یہ ان کا اس قدر برا حال ہو گیا ہے کہ ان سے کچھ بھی نہیں چل رہا ہے خود اطراف کر رہے ہیں کہ خود اطراف کر رہے ہیں کہ مارچز تک مہنگی ہو گئی تو ہمیں جلات ہو دیا اور کیا کریں اس کی پاورز کم کرنے کی کوشش کی ہیں ٹھیک ہے شایلہ صاحبہ پہلے تو ذرا یہ علی گوھر بلوت صاحب مجھے بتا دیں کہ کچھ اتحادی خود حکومت کے آ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ فینانس بل بہت مہنگا پڑ جائے گا جو لوگ ہلکے کی سیاست کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کس مو سے اپنے حلقوں میں واپس جائیں گے کیسے لوگوں سے ووٹ مانگیں گے on the other hand وزیراعظم کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے بٹ آپ کو لگتا ہے کہ پچھلی بار کی طرح جب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم آئے نہیں ہیں لائے گئے ہیں وہ بھی احتمام سے تو یہ بل بھی پھر آسانی سے حکومت پاس کروالے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ساریہ یہ مطلب ہے کہ پاس کروانا یا نہ کروانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اصل میں تو اگرچہ یہ حکومت RTS system کی پیداوار ہے پھر بھی مطلب ہے کہ ان کے پاس کچھ سو کالڈ کپانچھے لوگوں کی برتری سے ایک عددی اکثریت ہے ان کے پاس اور باقی جو اتحادی ہیں ان کے وہ ان کی بڑی مزاکہ خیز ان کے بیانات ہوتے ہیں کہ بھائی پہلے وہ تنقید کرتے ہیں پالیسیز کے اوپر پھر اس جرم میں شریف بھی ہو جاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی وزارتیں جو آئے کر رہے ہیں مراعت لے رہے ہیں جو مطلب ہے دھیاڑیاں ان کے باقی وزراء لگا رہے ہیں اتحادی بھی اسی طرح سے لگا رہے ہیں لیکن جب پہلے دو دن نخرا کرتے ہیں کہ ہم مانتے نہیں ہیں پھر ریٹی میں ان کی طرح صرف تنقید ہوتی ہے وہ صرف ایک فسار ہے دیکھیں سیریسلی نہیں ہے وہ اس اپنے بیانات میں وہ سیریسلی نہیں ہے لیکن وہ جس ریموٹ کے ساتھ عمران نیادی انڈ کمپنی کو کنٹرول کیا جاتا ہے وہ ایک ہی ریموٹ سے سارے پردے کنٹرول ہوتے ہیں اور وہ پورے پاکستان کو پتہ ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے وہ میں آج ایک بڑا تھا تو وہ مضائیہ نہیں لیکن وہ حقیقت میں میں ابھی ایک وہ ویڈیو پہ دیکھ رہا تھا عمران خان صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی اوپر لکھا ہوا تھا مہنگائی کے خلاف جنگ عمران خان کے سنگ انڈے مرگی اور بھنگ مطلب ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ان کی صورتحال یہ ہے کارکردگی کی کہ تین چار سالوں میں انہوں نے کوئی بڑا میگا پروجیکٹ نہیں کیا ماں سوائے نون لیگ کے اور ثابقہ حکومتوں کے جو پروجیکٹ ہیں ان کے اوپر اپنی تختیاں اور پھٹیاں لگانے کے اور اگر انہوں نے ایک کریڈٹ ان کو جاتا ہے ایک ان کا اپنا پروجیکٹ اور وہ بھنگ کا پروجیکٹ ہے جو وہ ان کے ایک منسٹر صاحب نے شروع کیا ایک سوال آپ سے ایک سوال آپ سے آپ خود ناشنل اسمبلی کے میمبر ہیں ہم اتحادیوں کا تو چلے کہہ رہے ہیں اتحادی تو میرے خیال سے ہر دور میں ہی اسی طریقے سے کس بھی جماعت کی حکومتوں کے لیے مسئلے کرتے ہیں اپنی باتیں منواتے ہیں پرکس ان پریولیجزز انجوئے کرتے ہیں یہ دیکھا ہے ہم نے لیکن اپوزیشن کدھر ہے اپوزیشن جسے یہ بل پیش ہوتا ہے اس دن آپ کے اکثریہ جو تھی میمبران کی وہ موجودی نہیں تھی آپ لوگوں کی طرف سے اپوزیشن پارلیمان میں دکھائی نہیں گئی پھر آپ لوگ بھی بڑی کنوینین پوزیشن میں بیٹھے ہوئے نا کہ اگر یہ بل یہ حکومت پاس کر لیتی ہے تو ٹھیک ہے اس کا پولٹیکل فال آؤٹ آئے گا ان کے لیے مسائل ہوں گے بل دیاتی انتخاب میں اور اگر پاس نہیں کرتی تو ٹھیک ہے ہم کہہ دیں گے کہ نو کانفیڈنس موو اس کو کنسیڈر کیا جائے مطلب آپ لوگوں کی طرف سے بھی اس طریقے کہ اپوزیشن تو نہیں آ رہی نہیں نہیں یہ یہ اس میں صداقت نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو مطلب ہے کہ ہمیشہ شاب خون مارتے ہیں شاب خون مارتے ہیں اور اسمبلی کی کاروائی کو بلڈوز کرتے ہیں اور اسمبلی کی کاروائیاں بلڈوز کر کے جس طرح سے کہ پہلے آپ نے فرمایا کہ ایک ہی دن میں یہ تو پچیس تیس تیس بلڈ پاس کر دیتے ہیں نہ اسمبلی کے آئین اور قوانین کو مدد نظر رکھتے ہیں اور نہ ہی جو آپ کی پارلیمانی روایات ہیں ان کو مدد نظر رکھتے ہیں بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جو پچھلی دفعہ جو بلڈ تھا اس پر جب کانٹیسٹ ہوا تو ایک نون لیگ کی طرف سے جوید شاہ صاحب نے بلڈ پیش کیا اس پہ حکومت کو شکست ہوئی اور اپوزیشن جو تھی وہ جیت گئی جس میں تمام اپوزیشن کی پلیٹیکل پارٹیز شامل تھی پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ہماری حادری بھی بڑی بہترین رہی حکومت کا فرض بنتا ہے وہ کروڑو روپے جو اربو روپے کے ٹی ای ڈی ایز بنتے ہیں اور یہ کورم تک پورا نہیں کر سکتے یہ کورم پورا کرنا حکومت کا فرض بنتا ہے یہ منڈے والے دن بڑی بڑی میں انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں منڈے والے دن سیشن بلائیں گے ٹیوز ڈے کی چھٹی کر لیں گے ٹیوز ڈے کی چھٹی کر لیں گے پھر جو فرائل کو بلائیں گے اور تلاوت کے بعد اجلاعات ختم کر دیں گے ماں سوائے لوٹ کسوٹ کرنے کے عوام کو مہنگائی کا توفہ دینے میں چوتھے سال میں تو حکومت اب حکومتیں اپنی کارکرتگی بتایا کرتی ہیں بری سے بری حکومت بھی ڈیلیور کرنا شروع کر دیتی ہے ٹھیک ہے الیکشنیر ہو جاتا ہے وہ تو الیکشنیر شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے علی صاحب مجھے ایک بریک سے واپس آئیں گے ہم ڈسکشن کو یہی سے کانٹینئر رکھیں گے سٹے ٹیونڈ وزیراعظم عمران خان یہ کہتے ہیں کہ عوامی کنفیوجن ہے اس فائنانس سپلیمنٹری بل کو لے کر لیکن کے پی کے جو پہلے فیز میں ہم نے دیکھا ہے بلدیاتی انتخابات میں جو کچھ ہوا کے پی کے خود پی ٹی آئی کے وزراء یہ بات کرتے رہے کہ صرف اور صرف مہنگائی کی وجہ سے ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے مولانا فضل رحمان کی جماعت جو کامیاب رہی ان بلدیاتی انتخابات میں مولانا صاحب نے آج کیا بات کی ہے ذرا سنائے گا بلدیاتی الیکشن کا ایک مرحلہ مکمل ہو چکا ہے عوام اب اس حکومت کو مزید قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اگلا مرحلہ میں بھی اس سے کہیں اور قوم یہ بات ثابت کرے گی کہ پچھلے الیکشن میں اس کی کامیابی جالی تھی اور دھاندلی کی پیداوار تھی حقیقی رہا ہے اب قوم کے سامنے آ رہی ہے جی نیازی صاحب یہ جو مہنگائی ہے جس کی بنیاد پہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی سے آپ لوگ آئے تھے تو سیکنڈ فیز میں زیادہ برا حشر ہوگا جس کو وزیراعظم کنفیوزن کا نام دے رہے ہیں اگر یہ کنفیوزن کنفیوزن ہی رہی تو پھر سیکنڈ فیز میں کیا ہوگا آپ کے لئے میں اپنے کولیگز کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہے کوا کب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوخہ بازیگار کھلا تو بات یہ ہے کہ میری جتنی بھی اپوزیشن پارٹی ہیں سنے آج تو آج تو شیرو شائری پہ سن تو لینا سن تو لینا سن تو لینا یہ سب فارق پتہ کس پہ ہوئے ان کے اپنے صدور نے ان کو کرپشن کی بنیاد پہ فارق کیا ان سب کو دیکھو فاروق لغاری نے پیپس پارٹی کو صدر عساق نے نواز شریف کو کس پہ کرپشن پہ قبضہ مافیا پہ آج یہ پاکستان جس مشکل میں ہے نا یہ بنیادیں کس نے رکھی ہیں یہ آج جو ہم تکلیف میں ہیں ان ان یہ سب انہی کا کیا دھرا ہے اور اور باتیں ہم پہ کرتے ہیں لوٹا انہوں نے کاروبار ان کے بڑے جہدادیں ان کی بڑی یار ہمارا کیا بڑا آج بھی ٹیکس دینے والوں میں آپ ڈریکٹری میں دیکھیں تو کن کا جو ہے نام کس میں لکھا ہے کتنے پیسے ہیں کتنے ان کے پاس ہیں اور ٹیکس کتنا دیتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں دوسرا مولانا صاحب جو ہے سوائے ڈیزل کے پرمٹ لینے کے علاوہ انہوں نے اس ملک کو دیا کیا ہے کاش کہ انہوں نے ملک کی اور قوم کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا شاید ہے کہ ہم مولانا صاحب جو ہے وہ اللہ کی دین کو پھیلانا چاہیے تھا نا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو آگے لے جانا چاہیے تھا لیکن ملا کیا ہمیں سوائے مطلب انہوں نے قوم کو جو ہے تقسیم کرنے کی کوشش کی قوم کو لسانیت پہ اسبیت پہ مذہبی فرکار واریت پہ انہوں نے اس کے علاوہ کیا کیا علیہ کے قرآن تو کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم چھیک ہے چلے اگر ایک لمحے کو میں آپ کی بات سے اتفاق کر بھی لوں جو آپ کہہ رہے ہیں آج فواد چودری نے بھی پھر اسی طریقے سے بات کی کہ بدقسمتی ہے مولانا صاحب یہ سیاست کو لیڈ کر رہے ہیں مان لیا چلیں جے یو آئے وہاں کامیاب ہوئی آپ اس کو بدقسمتی کا نام دے رہے ہیں یہ بھی مان لیا لیکن کتاہی کس کی ہے کس کی وجہ سے ہوا اگر یہ ووٹ ان کو پڑا تو وہاں قصور بار تو آپ ہی ہوئے نا کہیں نہ کہیں تو آپ کی ناکامی ہے کہ ان کو ووٹ پڑ گیا دیکھو اوورال ووٹ آج بھی ہمارا ہے آپ اس کو فگر دیکھ لیں الحمدللہ سیٹیں بھی ہماری کافی ہیں بے شک اس میں ہم نے کہ ہم نے کچھ لوس کیا ہے اس کی بنیادی وجہ ان کی جیت نہیں ہے ان کی بنیادی وجہ یہ جیت پہ خوش نہ ہو بڑھ کے نہ ہمارے مسئلہ ہمارا وہاں پہ ارگنائزیشن کا تھا جہاں پہ ہمارے لوگ خود جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گئے کھڑے ہو گئے ایک کوئی ٹکٹ ملا اس نے کہا شاید مجھے ٹھیک نہیں ملا مہنگائی نے کوئی کردار نہیں ادا کیا نہیں دیا گیا تو اس میں ارگنائزیشن کا قصور ہے نا پی ٹی آئی کا قصور اس لیے ہے بھی اور نہیں بھی ہے کہ وہ تقسیم ہو گئی اور اس کو ہم نے دیکھو اپنی مانا بھی صحیح اور یہ بھی تو سوچے نا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے میں شفافیت لانے میں اپنا کردار بھی ادا کیا اور اچھا نظام لانے میں اپنی پوری کوشش کی دیکھیں نہیں نہیں مہنگائی اس ایشو نہیں ہے مہنگائی میں سمجھتا ہوں دیکھو الحمدللہ آپ دیکھیں کے نومبر دسمبر کے فگر ہوا رہے ہیں آپ کے گورنر پنجاب کہتے ہیں میں ان سے اتفاق نہیں کرتا میں اس لیے اتفاق نہیں کرتا میں صرف کوارٹ کی ہے میں کوارٹ کی مثال دینا چاہوں گا کوارٹ میں آپ نے دیکھا ایک ہمارا پی ٹی آئی کا کھڑا ہوا دوسرا بھی پی ٹی آئی کا کھڑ ہو گیا ایک نے پندرہ ہزار ووٹ لی ایک نے پچیس ہزار ووٹ لی ہمارے کتنوں سے چارہ ہزار ایشو تھے ایشو تھے مہنگائی ایشو رائٹ ابھی ابھی ہم بات کرے تھے جو نیشنل اسمبلی کے حوالے سے اب یہ ظاہر ہے اتحادیوں کے ریزرویشنز ہیں اتحادی لاسٹ منٹ کیا کرتے ہیں آہ لیکن آہ یہ بالپاس ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن ایک چیز شیلہ رضا صاحبہ جو کہ آہ شازیہ مری صاحبہ نے بھی نوید کمر صاحب نے بھی آہ اس پہ بات کی ہے خط بھی ان فیکٹ لکھا تھا کہ جو کانسٹیوشن کی وائلیشن ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں آہ سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب اب ذرا اس پہ جو نو کانفیڈنس موشن کی بات ہو رہی ہے سپیکر صاحب کے خلاف ذرا اس پہ بھی ذرا بات کر لیتے ہیں کہ یہ فائل کی جا سکتی ہے انڈر رول ٹویلف آف رولز آف پروسیجر ان کانڈاکٹ آف بزنس ان در نیشنل اسمبلی اور اس کو سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے یہ ریزولوشن ہوتی ہے تو آپ لوگ یہ جو کلیم کر رہے ہیں کہ سیکرٹ بیلٹ ہوگا تو حکومت کے اپنے لوگ ان کے خلاف ہیں یہ بات درست ہے آپ حکومت کے تحادی ان کے لوگ تو اس میں آتے ہیں آپ کے ساتھ یا نہیں آتے کیا باقی اپوزیشن کی جماعتیں مانی اچھا میں سادیا ایک بات کرنا چاہتی ہوں آپ کی بات سے پہلے نیازی صاحب اب یہ جہاں نا کہ اپوزیشن کے یہ لوگ کر آپ یہ وہ یہ منجن اب بیکار ہو گیا ٹھیک ہے کیونکہ آپ جہاں چوتھا سال ہے آپ کو چار سال میں ایک نو مولود بھی جو ہوتا ہے جب چار سال میں آتا ہے تو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے دوڑنے لگتا ہے تو اب یہ جو ہے جو آپ نے اپنے مخالفین کو کہا تھا کہ ہم جیلوں میں بھریں گے کریں گے وہ سب آپ نے کر لیا اب کچھ نہیں ثابت کر سکے یہاں تک کہ آپ اب زداری صاحب کے لیے بات ہو گئی کہ بھائی کب ریفرنس بنے گا یہ ہٹاؤ یہ کرو اور اپنا اپنے کیس چلنے نہیں دیا تو کرپشن آپ کی نیت میں نظر آئی تو اب یہ والا منجن جو ہے نا اس کو آپ بیچنا بند کریں ویسے بھی اب منجن کا زمانہ نہیں ہے ٹوٹ پیسٹ کا ہے تو اس میں اب کوئی اثر نہیں ہے اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئے اپوزیشن کی سب پارٹیز ساتھ بھی ہوں گی اور کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو اصل جو بات ہے میں خود ایس ڈیپیٹی سپیکر ایکٹنگ سپیکر کے فرائز انجام دے چکی ہوں اور ڈیپیٹی سپیکر ہو یا سپیکر وہ جب جیت جاتا ہے اسیمبلی سے اپنے ووٹ کی بنیاد پر تو وہ ایک عوث لیتا ہے کہ جی میں جو ہوں ہاؤس کا ڈیکو روم جو ہے مینٹین رکھتے ہوئے اب آف ڈا پارٹی لائن جو ہے وہ اس ہاؤس کو چلاؤں گا اور اس کا وہ عوث لیتا ہے تو یہ بہت بیزتی کی بات ہے کہ پانچ دس پندرہ بیس لوگ جو ہیں اس کے خلاف اس حد تک سوچیں اور وہ ایک ریٹن جو ہے موف کریں کہ یہ جو ہے آکورڈنگ ٹو آئین بھی نہیں کر رہے اور ایک نیوٹرل وے میں ہاؤس کو رن نہیں کر رہے تو کسی سپیکر کے لیے یہ ایک ریزولوشن لگ جانا بھی جو ہے نا یہ بیزتی کی بات ہے اس کے لیے بالٹنگ ہو کے اگر یہ جیت بھی جائیں تو میں دوبارہ سے پھر ووٹنگ ہو کے اگر یہ جیت جائیں تو میں پھر دوبارہ کہوں گی کہ وہ بتا دیا گیا کہ کس طرح سے لایا جاتا ہے آمیر لیاقت نے اور وہ ایم کیو ایم جو کہ ہمارے وقت میں ایک سو انانچاس ڈالر پر بیرل پیٹرل تھا اور ایک روپے تیس پیسے سے جب ہم نے قیمت بڑھائی فی یونٹ اور پھر تھوڑی کچھ مہنگائی ہوئی تو انہوں نے تین دفعہ حکومت چھوڑی وہ آج اتنے ننے منے کاکے ہو گئے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ابھی سمجھ ہی نہیں آیا ہمیں ابھی یہی نہیں ہوا وہ اتجاج نہیں کرتے وہ یہ اتجاج نہیں کرتے کہ ہم ایز حکومت ہوتے ہوئے ہم نے لوکل گورنمنٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ کے 6 مہینے میں بہتری نظر آئے گی وہ 6 مہینے بھی گزر جائیں گے دیکھ لیں گے صحیح یہ آپ کا نکتہ آ گیا میں علی بلوت صاحب یہ بتائیے یہ جو ابھی میں بات کر رہی ہوں چاہے سپیکر قوم اسمبلی اسد کیسر صاحب کے خلاف یہ نو کانفیڈنس موو ہو پھر کچھ عرصہ پہلے تک یہ معاملات چل رہے تھے کہ سنجرانی صاحب کے خلاف سینٹ میں آپ لوگ کوئی موو لے کر آئیں گے پارلیمانی سیاست کے اندر بھی اپوزیشن وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی پھر آپ کہتے ہیں کہ سڑکوں پر آئیں گے سڑکوں پر آنے پہ بھی آپ کی تاریخ وہ جو ہے وہ بڑھتی چلی جاری ہے اب 23 مارچ کی بات ہے گلانی صاحب کے پاس جہاں نمبر تھے وہاں سے وہ ہار گئے جہاں نمبر نہیں تھے وہاں سے وہ جیت گئے یہ کرنی پا رہے آپ لوگ کیا وجہ ہے آپ کے اپنے لوگ ساتھ نہیں دیتے اپوزیشن اتنی منقسم ہو گئی ہے کہ ان کو حکومت کو کہیں پہ بھی کسی بھی ہاؤس میں ڈیفیٹ کرنا ان کے لئے مشکل ہو رہا ہے دیکھیں سادیہ ایک تم یہ گزارش کروں گا کہ جب آپ مجھے باری دیتی ہیں تو فوراں آپ کی بریک آ جاتی ہے گزارش کروں گا اگر پھر بریک آئے تو مجھے پلیز ٹائم دیجئے نہیں آپ بات پوری کرنے جب آپ مجھے بتائیں کہ بات پوری ہوگی دیکھیں گزاری یہ ہے کہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ ایشوز کے اوپر بحث کرنا اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ معاملات کو ان کو اٹھانا جب سپیکر بائسٹ ہو اور اپنے حلف سے پھر جائے اور ڈپٹی سپیکر تو لٹل ہی ایسے لگتا ہے جیسے لوگوں کو دھمکیاں لگاتے ہیں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ یہ لوگ سیشن بلاتے نہیں ہیں اگر بلاتے ہیں تو ان کا ٹارگٹ صرف ڈیز پورے کرنال ٹی ای ڈی اے جی میں ڈال کر رفو چکر ہونے کے علاوہ ان کی اور کوئی ان کا کام نہیں دیکھیں ان کو کی پی کی میں حکومت پانچ سال انہوں نے ایک کی چار سال تقریباً آپ گزار چکے ہیں تقریباً نو سال ہونے کے قریب ہیں ان کو حکومت کرتے ہوئے جہاں پر عوام نے ان کا دھرن تختہ کر دیا ہے یہی وجہ ہے اور ابھی ابھی بھی آپ میرے یہ بھائی امجد خان نیازی صاحب بات کر رہے تھے اور میں بڑا حیران ہو کے سن رہا تھا کہ ابھی بھی وہ کہہ رہے تھے کہ مہنگائی ایشو نہیں تھا ہمارے ہارنے کا مطلب ہے کہ ملک میں مہنگائی ہے نہیں وہ تسلیم کرنے کے لیے نہیں تیار جو بندہ جو حکومت جو وزیر اعظم جو قابینا یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں سا دیا کہ ملک میں مہنگائی ہے یا نہیں آپ تو پھر تو بینس کے آگے بین جانے والی بات ہے جو ہم ٹاک شوز میں بیٹھ کر کر رہے ہیں اور جو آپ سوالات کر رہی ہیں وہ تو کہتے ہیں مہنگائی نہیں ان کو کیا پتہ کہ آٹا کس بھاؤ پر بکتا ہے ان کو کیا پتہ کہ بجلی کا جو بل ہے کسی غریب کا جس کی پندرہ بیس ہزار تنخواہ ہے اس کو کتنا ہے ان کو کیا پتہ کہ گیس آج کل بند ہے لوگوں کو مل نہیں رہی ان کو کیا پتہ کہ چینی چالیس پنچالیس روپیز لے مقصد یہ ہے ہاں ان کو یہ ضرور آتا ہے کہ عدویات سے کمیشن کیسے کھانے ان کو یہ ضرور آتا ہے کہ چینی چوری کیسے کرنی ہے ان کو یہ ضرور آتا ہے آٹا چوری کیسے کرنے ان کو یہ پتہ ہے کہ جو اربو روپی باہر سے باہر کے کنٹریز نے خیرات کے طور پر پاکستان اس میں سے بھی انہوں نے پیسے کھائے وہ بھی اربو روپی یہ بات بھی میں نہیں کر رہا آپوزیشن نہیں کر رہی ان کے اپنی مطلب ہے کہ اوڈیٹر جنرل اور پاکستان نے ان کی کرپشن کو جو ہے وہ وعدے کیا اور بتایا ہے پھر اس کے بعد ان کے ایک وزیر ہے مراد سعید صاحب وہ کیا کام کرتے ہیں ان کا ٹرانسپیر ایسی انٹرنیشنل Chore یہ ہیں پیسہ Chore یہ ہے خزانہ Chore یہ ہے یہ کہتے mehân گائی کوئی نہیں ہے مطلب منی بجٹ آپ کو یاد ہوگا ودیر خزانہ جو تھے انہوں نے کیا آننس کیا تھا جبscreen bかがجرت آیا تھا انہوں نے pres conference کی تھی ان ان کہا تھا کہ اب کوئی منی بجٹ نہیں ہے آپ جب منی آیا کہ ہم منی بجٹ نہیں لائیں گے اس کے بعد کوئی نئے taxis نہیں لگیں گے بلکل اچھے braid یہ قیرت آپ نے کہا کہ وہ ساری جو شہرس آپ نے برائیوں کی گنوائی جو ان کے اندر ہے وہ اب ظاہر ہے فیصلہ کر لیں گے کیونکہ میرا تو کنسرن یہی ہے کہ اپوزیشن جس حد تک کر سکتی تھی احتساب حکومت کا ایک شیڈو گاومنٹ ہوتی ہے اپوزیشن کی کوئی بھی جماعت ہو تو وہ نہیں ہو سکا پارلیمان کے اندر کی میں بات کر رہی ہوں بلود صاحب اجازت بریک لیلوں ذرا بریک سے واپس آکی احتساب والی جو آپ نے بات کی ہے اس پہ ذرا حکومتی موقف بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی یہ جو ایجنڈا تھا یا مینیفیسٹو میں شامل احتساب کا نعرہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا یہ پورا ہو سکا یا نہیں رائٹ آفٹر دی شال بریک پھر سے خوش آمدید ابھی مہنگائی کی ہم بات کر رہے تھے امجد خانیازی صاحب نے اپنی اپینین کا اظہار کیا کہ مہنگائی کی وجہ سے کے پی کے کا جو پہلا مرحلہ تھا بلدیاتی الیکشن کا انہیں نہیں لگتا کہ اس وجہ سے شکست ہوئی ہے ایک اور بہت بڑا نعرہ پاکستان تحریک انصاف کا حکومت میں آنے سے پہلے رہا اور وہ احتساب کا تھا علی بلود صاحب کہہ رہے تھے کہ اپنے لوگوں کا احتساب نہیں ہوا لیکن اپوزیشن کا بھی کیا ویسے احتساب ہو سکا کیا جو احتساب کرنے والے ادارے ہیں وہ صد تک کامیاب ہوئے خود فواہ چودی صاحب یہ بات مانتے ہیں کہ ہاں ریکاوری نہیں ہو سکی جو کہ سلوگن سے پاکستان تحریک انصاف کے کہ ہم حکومت میں آئیں گے تو باہر جتنی ملکی لوٹی دولت ہے اس کو واپس لائیں گے کیا کہا ہے سنائے گا ہم ایک احتساب کے ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ الیکشن جیتے ہیں ہمارا ووٹر سمجھتا ہے کہ احتساب کا عمل مکمل ہونا چاہیے بلکہ ہم پہ یہ تنقید ہے کہ ہم ابھی تک پیسے واپس نہیں لاسکے جو نواز شریف اور شہباز شریف اور جو باقی زرداری صاحب نے اومنی گروپ ان میں سے بہت زرے پیسے واپس آئے بھی لیکن اس کو جو مرکزی ملزمان ہے چونکہ وہ باہر ہیں تو لوگ عام آدمی اس پروسس سے مطمئن نہیں ہے لہٰذا اس محول میں یہ کہنا کہ ہم احتساب کے عمل سے پیچھے ہٹ جائیں اور اوپوزیشن پھر ہی کوئی بات کرے گی یہ نامناسب ہے نیازی صاحب چلیں اوپوزیشن بات کرے نہ کریں مجھے بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سپورٹر ہے جو ووٹر ہے آپ انفلیشن پہ اس کو کیا کہیں گے بلدیاتی انتخابات میں پنجاب میں ہونے جو آپ لوگوں کے لیے اہم ہیں آپ جنرل الیکشن میں اس کو کیا کہیں گے آپ کہتے ہیں کہ چلیں مہنگائی نہیں ہے لیکن کیا احتساب کا آپ کا نعرہ اس پہ آپ لوگ مکمل عمل درامت کر سکے سادیہ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں ایک نعرہ نعرہ تھا یا ان کا ایک سلوگن تھا کہ میاں صاحب اور زرداری صاحب کھاتے ہیں پر لگاتے بھی تو ہیں نا یہ ایک برہمن سسٹم تھا جو پاکستان میں ارسے دراز سے چل رہا تھا کسی نے سر محل بنایا کسی نے کیا بنایا کسی نے کیا بنایا تو بات یہ کہ مطلب انہوں نے ایک پورا کنٹرول کیا ہوا تھا سسٹم کو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے آنے سے اور جناب عمران خان کی جدو جہد نے ایک تو برہمن سسٹم کو توڑا ہے کم از کم میں سمجھتا ہوں آج یہ ہماری کامجابی ہے کہ آپ بھی اب کھلے مطلب میڈیا کے اوپر کبھی یہ ڈیبیٹ نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ بین ہو جایا کرتے تھے آپ کے چینلز بھی اور کبھی بھی آزادی وہ نہیں دی گئی تھی جو آج الحمدللہ آپ کو آج آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ جی ٹی ٹیز جو ہے وہ آپ جسٹیفائی کریں آپ گول گپے والے ریڈی والے ان کو جسٹیفائی کریں اور پھر آپ ایوان فیلز کے جو آہ منی ٹریل ہیں وہ دیں نیشنل اسمبلی میں جو کچھ ہوا تو کم از کم آج بے نکاب ضرور کرتی ہے بلکل بات یہ ٹھیک ہے میڈیا کے حوالے سے چلیں بہرحال آپ کی رائے ہے میری بری یہ رائے ہے تو صاحب کا نعرہ کہاں تک پہنچا آپ پرکاوری نہیں کر آسکتے کیا کہیں گے نعرہ نہیں ہے سادیہ نعرہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں آج بھی میں آہ جن لوگوں نے یہ ریپورٹس تیار کی ان کے خلاف میں ذاتی طور پر یہ بات کروں گا کہ ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے کہ انہوں نے ایک ایفی ڈیوٹ دیا پوری قوم کو چیٹ کیا اور باہر بھاگ گئے کہ پچاس روپے کے ایفی ڈیوٹ پہ واپس آنا چاہیے اور جیل جانا چاہیے میں اس کے حق میں ہوں کم از کم آج قوم نے دیکھا کہ ایک بڑا بھی جیل جا سکتا ہے اس سے پہلے تو صرف کلرک جیل جایا کرتے تھے نائب کا سے جیل جایا کرتے بڑا کون جیل گیا تھا پجے کوئی بتا دے سارے مک مکا کی پالے تھی کہ چار دن جیل رہو پندرہ دن آپ اقتدار میں رہو اور پھر مزے کرو چلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جیل چلے گئے تو وہ آپ کا آپ اس کو ایک کامیابی دیکھ رہے ہیں عدالتی فیصلے ہیں بہت کل صحیح ہے لیکن جہاں تک آپ نے لگیوی دولت لانے کی وہاپس نہیں آئی جہاں نائب کے ادارے کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے وقلہ ان کے وقلہ پروسیکیوشن کے لئے جاتے ہیں لیکن الٹا جرمانے کرا کے آ جاتے ہیں کوئی منطقی انجام تک نہیں پہنچتا پھر رہائیاں ہو جاتی ہیں وہاں جا کے کہتے ہیں کہ جی ٹھوز شواہد نہیں ملے ہیں کوئی بری ہو رہا ہے کوئی کچھ ہو رہا ہے کسی کی زمانہ ہو رہی ہے بہراد میں شیلہ رزا صاحبہ آپ کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں یہ احتساب کا جو ان کا منیفیسٹو میں سرفہرست ایک چیز رہی ہے نیازی صاحب کی بھی آپ نے بات سن لی سو جو کچھ ہوا ہے جس طریقے سے عدالتیں یا ادارے کام کر رہے ہیں جس طریقے سے انہوں نے نواز شیف صاحب کے حوالے سے کہا کہ یہ ماضی میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ جیل جائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی پہلی دفعہ چیزیں ہو رہی ہیں اچھا تحریک انصاف کا ایک مسئلہ ہے کہ خود بھی ان خود ان کی بالکل تاریخ پہ گرپ نہیں ہے کسی انسان کو پریشان کرنا ہے کہ اسے کچھ نظر نہ آئے اور کچھ دیر وہ حواظ باغتا ہو جائے تو مرچے ڈال سکتے ہیں اس کی آنکھوں میں لیکن تاریخ پہ تو مٹی نہیں ڈال سکتے ہیں تقریباً بارہ سال کی جیل عاصل زرداری صاحب نے کٹی اور ان کی زبان کٹی گئی سینیٹر رہ چکے تھے وقت دو دفعہ کی وزیر آزم کے شوہر بھی تھے انوائرمنٹ منسٹر بھی رہ چکے تھے پھر ہماری ہی اپنی ہی گورنمنٹ میں سید حامد علی قاسمی صاحب حچ منسٹر تھے فیڈرل وہ جیل میں رہے اور ان کا سخت اتصاب ہوا پھر انہوں نے بھی کوئی ایک اثر نہیں چھوڑی آسل صاحب کی پیشی تک اسلام آباد میں ہوتی ہے کہ ان کو یقین نہیں ہے اداروں پہ کہ سندھ میں کہیں یہ نہ ہو جائے فریال صاحبہ کو نیاب نہیں ہسپٹل بھیجا پتہ نہیں کون سے قانون کے تحت آئین کے ان کو چاند رات میں بارہ بجے کے بعد جب قیدیوں کو چھوڑا جاتا ہے ان کو جو ہے گھسیٹ کے جیل لے جائے گیا تو آپ کے لئے یہ احتساب نہیں ہے یہ ویٹمائزیشن ہوئی ہے اور یہ کچھ خاترخواہ اس کے لئے تائج نہیں آئیں گے الیکشن میں جاتے ہوئے بھی اگر یہ کہتے ہیں بس سادھیا میں دو جملے کہہ دوں سادھیا میں دو جملے کہہ دوں سادھیا سادھیا مجھے بولنے دیں مکمل بلی جی ٹائم تھوڑا ہے میں آلی صاحب کو موقع دینا جائے کہ آپ تو سب کچھ کر رہے ہیں تو آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں کہ پہلے یہ نہیں ہوا آپ کے دور میں تو اتنا سب کچھ ہو رہا ہے کہ آپ یہ مت کہیں کہ ہمارے لوگ جائیں وہ ہم سے یہ چاہتے ہیں پہلے بھی انتقامی کاروائیاں لے گئی ہیں تو بھرے بھی جو ابھی ہو رہے ہیں اس کو بھی آپ وکٹمائزیشن ہی تصور کریں گی ٹھیک ہے ان فرش ریٹ لی مجھے علی گوہر صاحب کا دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے بڑی پاکستان کی جو اس وقت معیشت تباہ ہوئی ہے وہ ان کی جو چوریوں اور ڈاکوں کی وجہ سے ہوئی ہے آج جو مہنگائی آپ کو نظر آتی ہے اس کی صرف وجہ یہ ہے جو عمران خان کی کابینہ میں لوگ بیٹھے ہیں یہ وہی پرویز مشرب والی لائن ہے جو آپ کو کابینہ میں کاف لیگ والی نظر آتی ہے یہ ایک سیلیکٹڈ حکومت ہے جن کے جن کے جن کی کوئی اکاؤنٹی بیلیٹی نہیں ہے جن کی کوئی ریسپونس بیلیٹی فکس نہیں کی جاتی اور یہ دونوں ہاتھوں سے پاکستان کے خدانے کو نوج کے کھا رہے ہیں اور ساتھ تڑیاں بھی لگاتے ہیں کہ اس کو پکڑ لو اس کو پکڑ لو حابق کے آج عدالتے ہم سے سوال پھوچھتی ہیں جن جڑیز کی ویڈیوز وائرل ہوئیں اور جس طرح سے ان کو نہیم کرا دیا گیا لیکن آج بھی ان کے فیصلے جو ہے ان کو کل اگمتران نہیں مجھے ایک بات بتائیں ایک بات بتائیں کہ ایسے لوگ پھر ہمیں ہر جماعت میں کیوں نظر آتے ہیں پھر آپ کی جماعت یا شہلہ صاحبہ کی جماعت پھر ایسے لوگوں کو کیوں لیتے ہیں چلیں پی ٹی آئی سے ہمیں پہلے گلا تھا بہت سارے آپ لوگوں کے ان کے پاس لوگ آئے یہ لوگ پھر ہر جگہ میں ان کے لیے ایک ویکیوم بن جاتے اور یہ ہر جگہ جا کے فٹ ہو جاتے ہیں پھر آپ لوگ بھی تو ایکسپٹ کرتے ہیں نا دیکھیں ہمارے ہمارے پاس ایک سیاسی پروسس ضرور ہے لیکن ہم نے آج تک شیخ رشید کو نہیں لیا آپ کو یاد ہے اس طرح کے کئی اور نام ہیں جو فرنٹ لائن پہ آکے وزارتوں کے وہ اس پر بینچوں پر بیٹھنے پڑھتے تھے وہ نہیں لیے تو ان لوگوں نے پورے جنوبی پنجاب سے جس طرح سے لوگوں کو وفاداریاں تقدیل کروائیں گی پارٹیاں توڑی اور بنائیں گئیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن وہ اپنا خواجہ ساد رفیق کی زمانت والے کے کیس میں کیا جاجمنٹ دی تھی کہ نیب ایک ایسا ادارہ ہے جس کو طاقت کے ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جس کو پارٹیاں توڑنے اور بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگر ہم پاکستان کی بہتر سالہ تاریخ میں پینتیس چالیس سال تو ڈیریکٹ مارشلالات میں گزر گئے باقی اس طرح کی کاف لیگ اور عمران نیادی انڈ کمپنی اس طرح کی کٹ پتلی حکومتیں بنائی گئی جب بھی عوامی حکومت آئی آپ نے دیکھا دوزار تیرہ سے دوزار ستارہ میں انرجی کرائیسز کو ختم کیا پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ جو موٹر ویز بنے پھر آپ نے سی پیک جیسا پروجیکٹ آیا پھر دہشتگردی کا آپ دیکھ لیں کہ وہ اس کے اوپر قابو پایا گیا ضربحال چلو کی گئی تو اس حکومت نے ماں سوائے بھانگ اگانے کہ کیا کیا مجھے بتائیں لوگوں کو غربت کا توفہ دینے کے ہاسپتالوں ہمیں عدویات نہیں بلتی یہ صحت کا جھوٹے جھوٹے فارڈ کا مجھے بتائیں پوری دنیا میں اس کی انڈسٹری ہے اتنی دوائیاں بنتی ہیں اتنے سادیا میں برا نہیں کہہ رہا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ یہ بھانگ پی کے سو گئے ہیں مطلب ہے کہ وہ ایک پیالہ پیتے ہیں اور عوام کو جو ہے وہ غربت کی اور مہنگائی انہوں نے نیازی صاحب میرے بھائی نے کیا کہنے میرے بھائی نے دوبائی لیکس جیسے توفہ قوم کو نہیں دیئے پاکستان تحریک انصاف اور جناب عمران خان صاحب نے اس ملک کے لیے جو ہے نا فری کرپشن پاکستان اور رحمت العالمین اتھارٹی جیسے لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں پینما پہ بھی آپ نے کاروائی تو سب کے خلاف نہیں کی نا اور پینڈورا میں بھی آپ کے اپنے لوگوں کے بھی نام آئے ہیں امجد نیازی صاحب آپ کا شہلہ رہزہ صاحب آپ کا علی گوھر بلود صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اڈازے دیجے خواہ خود آفرہ